جی دوستو آج بات کرنے والے ہیں سائم ایوب کی ایک میچ میں ہیرو اور دوسرے میچ میں زیرو پاکستان کرکے ٹیمز کے کیریئر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ کو کوئی بھی بیٹسمن ریگولری کنسیسٹلی پرفارم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ چاہے بات کر لیں فخر زمان کی تو فخر زمان کی پچھلی سولہ ایننگ میں ایک بھی ففٹی نہیں ہے چلو آج اس کی ففٹی آگی وہ فارم میں واپسی آگے لیکن کنسیسٹلی نہیں ہے ایک ہی پاکستان کے پاس پلیئر ہے وہ بابر آزم جس کے پاس کنسیسٹلی ہے آپ کا سائم ایوب ایک میچ میں آٹھ باڑوں پر اٹھائیس رنز کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کا مستقبل کا ہی رہا ہے یہ اوپنر ہے یہ فلاں ہے یہ دینگ ہے یہ ایہ ہے یہ فلاں ہے یہ اس طرح کر دے گا یہ اس طرح کر دے گا تو بھائیہ یہی ٹیم بابر آزم اور ریزوان کی اوپننگ میں آپ کو دو دو سو رنز چیز کر کے دے رہی تھی آج آپ کے پاس ایک سو چلانویں رنز کا ٹارگٹ چیز کیوں نہیں ہوا یہ سٹارڈ ملتا ہے اچھا سٹارڈ ہوتا ہے پاور پلے میں اگر ففٹی یا سکسٹی رنز کے آس پاس ہو جاتا ہے تو وہ ٹارگٹ کو لے کر چلتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے پلیننگ کر کر کھیلتے ہیں آپ کا سائم ایوب وہ اپن اوٹ ہو رہا ہے آپ کو پریشر آ رہا ہے آپ کا میڈل اوڈر میں آ کر کوئی رنز نہیں کر رہا سائم ایوب ایک نوڈ اوٹ بہترین زبدیس قسم کا بیٹس مان ہے سائم ایوب کو ابھی ٹائم لگے گا آپ اس کو بلندیوں پر نہ پنچائیں اگر ایک رنچ پر اس نے آٹھ بڑوں پر ستہائیس رنچ پر کیا بھی ڈروپ ہوا تھا اس لیے آج بھی وہ ایک رنز بنا پائے ابھی سائم ایوب کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا سائم ایوب کو ٹائم دو سائم ایوب کھیلے گا آپ کو پرفارمس کر کے دے گا آپ سائم ایوب کا مقابلہ وابر آزم سے کر رہے ہیں رزوان سے کر رہے ہیں آپ فخر زمان سے کر رہے ہیں سائم ایوب کا مقابلہ آپ سعید انور سے کر رہے ہیں تو ایک میچ یا ایک سریز کے پر جج نہیں کرنا چاہیے آپ کو کسی بھی پلئر کو آپ کو اس کو ریگولر ٹائم دینا چاہیے جیسے سائم ایوب کو اب آپ مسلسل ریگولر ٹائم دوں گے تو سائم ایوب آنے والے میچز میں آپ کو بہتر سے بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کی نگاہت ہی بابر آزم پر پورے پورے میں نے شوشل میڈیا پر ایک ٹرنٹ بنا ہوا ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے اٹا کر اب بابر آزم کو ٹی ٹونٹی ٹیم سے بھی باہر کیا جائے بابر آزم نے دونوں میچز میں بہترین پرفارمیس دکھائی پہلے میچ میں فکرے سامرانز کی انہی کے لیے دوسرے میچ میں سکس ٹی سکس کی انہی کے لیے بابر آزم کی فارم آگئی واپس اب بات آگئی پاکستان گرکیٹ ٹیمز کے جو بکیا کھلا رہی ہیں ان کی پرفارمیسز دیکھ لیں اٹھا کر ماں سوائے بابر آزم کے کسی بھی میچ کسی بندے نے دونوں میچز میں پرفارمیس نہیں دی اگر بابر آزم کے ساتھ کوئی بندہ پرفارم کرتا تو شاید بابر آزم ان میچز کو جیت بھی سکتا تھا اب بابر آزم کے ہیٹرز کے پر زوردار تماشا ہوگا پچھلے میچ میں بھی پاکستان کے جو صحافی ہے نام رہ دے صحافی جن کے صرف کلکٹ کا پتہ نہیں ہے علیو بے کا پتہ نہیں ہے اور صحافی بن جاتے ہیں اور بولنا شروع کر جاتے ہیں کہ پاکستان کا یہ پلیئر ایسے ہے بابر آزم کو ایسے ایک سٹار ہے بابر آزم پرفارم کر رہا ہے اور آپ کلکٹ اٹھا کر صحافت کا نام لے کر اٹھا کر آپ کو بابر آزم پر تنقید کر رہے ہو آپ کی اتنی اوقات نہیں آیا بابر آزم پر تنقید کرنے کی اس لئے ذرا سوچ سمجھ کے بابر آزم پر تنقید کیا کرو بابر آزم ایک دنیا کرکٹ کا سٹار ہے اور پاکستان کا بھی سٹارہ ہے اور امید کی جارہے کہ آنے والے میچز میں سائم ایوب اور بابر آزم بہترین پرفارمز سکھائیں گے اس سے بھی بہتر پرفارمز آپ کو بابر آزم کی دیکھنے کو ملگی اس سے بھی درشیدوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ